اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیالیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور عباد رکھے آج ہم بنا رہے ہیں لہوری مٹن کڑاہی بہت آسان اور بہت جلد بننے والی ہے اور سب سے اچھی بات ہے کہ یہ گھر کے مسالے جو ہمارے گھر میں مجود ہوتے ہیں انہی سے ہم تیار کریں گے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جو میرے نئے ویورز ہے سبسکرائب کرنا اور بل ایکون کو دبانا مت بھولیں اس طرح یہ ہے کہ میرے آنے ملی ریسیپ سب سے پہلے آپ کو فری دیکھنے کو ملے گی مٹن لیا ہے آپ بیف کا استعمال بھی کر سکتے ہیں مٹن میرے پاس ہے میرے پاس پیاز ہے جس کو میں نے اس طرح موٹا موٹا کار لیا کیونکہ ہم اسے پریشر لگائیں گے آپ اسے اگر کھلا بنا رہے ہیں تو پیاز کو بری کار لیجئے پیاز میرے پاس ہے درمیانے سائز کے تین ادرد ٹاماتر میرے پاس ہے پانچ ادرد درمیانے سائز کے حلدی ہافٹی سپون رڈ چیلی پاوڈر ون ٹیبل سپون یہ میرے پاس ہے لسن ادرک یہ میرے پاس ہے ادرک جو تقریبا ہے ون ٹیبل سپون اور یہ لسن کے جوے ہے تو یہ ہم جو یہ والا سمان ہے اس کو ہم پریشر میں ڈال دیں گے اور بند کر دیں گے گوشت کے ساتھ اور نمک ہے ون ٹیبل سپون اس کے علاوہ یہاں دہی ہے فو ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ہے ون ٹیبل سپون زیرا پاوڈر ون ٹیبل سپون آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے دونوں کے زیادہ پیسا نہیں ہے ان کو میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اور یہ ہے گرم مسالہ پاوڈر ون ٹی سپون اور تھوڑی سی کسوری میتھی ہے تقریباً ہاف ٹی سپون اب میں کیا کروں گی کہ یہ سب چیزیں گوشت میں ڈال کے تو ہم اس کو بند کر دیں گے پانی میں نے لیا ہے ہاف کا گوشت کے ساتھ سے آپ دیکھ لیجئے گا کہ گوشت زیادہ ٹائم لیتا ہے یا کم تو چلے انشاءاللہ پھر فائف ٹو سکس منٹ کے بعد ملتے ہیں گوشت ہمارا گلنے والا ہے میں نے کیا کیا ہے کہ اس میں آئل ڈال دیا ہے اور تین سبز زلائچی ڈالی ہے ابھی میں نے دھنیا پاوڈر اور زیرا پاوڈر استعمال نہیں کیا اب اس کو اتنا پکائیں گے کہ پانی خوش پھوچ ہے اور آئل نکل ہے پانی خوش پھوچ ہے آئل نکل ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں دھنی ڈالیں گے اور دوبارہ سے اس کیوں گناہی کریں گے اور جب آئل سبز آپ کی نکل ہے تو ہم اس میں دھنیا پاوڈر اور زیرا پاوڈر ایڈ کریں گے chron کے بعد اس کا آئل نکل ہے اب میں اس میں دھنیا پاوڈر اور زیرا پاوڈر ایڈ کروں گی تو تقریباً اسے ایک سے دو منٹ بھونوں گی بھوننے کے بعد ہم اس میں پسا ہوا گرم مسالہ اور کسوری میتھی ایڈ کریں گے دیکھیں یہ ہماری جو لوہوری مطن کڑا ہی ٹیار ہے اس میں میں نے دھنیا پاورڈر اور زیرہ پاورڈر بھی ایڈ کر دیا تھا دو منٹ کے بعد اس میں میں نے گرم مسالہ پیسا ہوا ونٹی سپون اور کسوری میرے تقریباً ونٹی سپون کی وہ ایڈ کی ہے اور سبز مرچے دو سے تین چیزوں کا استعمال مسالوں کا استعمال کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور میں نے جتنی بھی ریسی پی ڈالی ہیں اپنے چینل پر ان سب کی جو چیزیں ہیں انگریڈنٹس ہیں وہ میرے دسکرپشن میں لکھے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں کہ ملتے ہیں بہت ہی مزے کی ہماری یہ لہوری مٹن کڑا ہی تیار ہے آپ نے دیکھا کہ کتنی ہی ایزی اور کوئک بننے والی ریسی پی ہے اور یقین مانی بہت ہی مزے کی بہت سیمپل ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور لائٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ پھیر رہوں گی بہت جلد نئی اور اسان ریسی پی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ